مریم نواز کتنا عرصہ رہ گی اب؟ تو سکس ٹو ایٹھ مانٹس پھر نولک گئی؟ بالکل گئی؟ منجاب میں یہی ہوں کر گیا آجا مریم آجا ہے لچکتی بھی شہباز آجا ہے ٹوپی پہنے میں ون ہنڈرن نائنٹی ملین ڈالر وہ بچھرا گون رہا ہے گھر میں وہ کدھر رکھے بھولا ہوں یار؟ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال میں ہوں احسن شہزاد ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے لالا رخ اور جو بھی پیشن گوئی کرتی ہے سچی ثابت ہوتی ہے آج ان سے بات کریں گے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کتنے عرصہ رہیں گی کہتی جی میں بڑے کام کروں گی اور کام کر کے دکھاؤں گی بزدار سے بھی زیادہ کام کر کے دکھاؤں گی آپ کی کیا پیشن گوئی کہتی ہے کہ مریم نواز سال کر پائیں گی چھے ماہ دو سال کتنے عزتہ یہ رہیں گی اپنے عوضے کے اوپر وہ کل حلف لے چکی ہیں اور اس قدر زیادہ خوش تھی وہ اور ان کے چہرے پہ ایک چیز تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے کل پسند نہیں ہے وہ ہے غرور اور انہوں نے اس طرح سے وہ آ رہی تھیں جیسے کہ وہ یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی نے جو بھی کہا وزیرالہ تو میں بن گئی لالہ رکھ نے کہا نہیں بنیں گی مگر میں بن گئی بات یہ ہے کہ بعض رفعہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے نون لی کو شکست ہوئی ہے آفٹر ٹرائنگ ایوری تنگ انڈر وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس جتنی چالیں تھی میں نے چل لیں اس کے باوجود جو مجیورٹی ان کا خیال تھا وہ نہیں ملی پھر بھی دیکھیں چلیں انہوں نے گورنمنٹ سٹارٹ کر لی اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری چاہے مجھے کہ ذاتی طور سے نہ مریم نواز سے کوئی گلائے نہ شہباز شریف سے نہ نواز شریف سے ان پورے خاندان سے مجھے کوئی صرف اس لیے اگر میں کچھ نیگٹیف بولتی ہوں تو اس لیے بولتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں پرفارمنس اس کو کہتے ہیں پروڈکٹیف کرٹیسزم میں آپ کو راستہ دکھا رہی ہوں یار دیکھو اگر آپ یہاں سے جاتے ہونا تو آپ قریب پڑھتا ہے آپ کہے نہیں 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 مجھے تو یہ پوری سڑک پار کر کے اوپر سے آ کے مجھے یہی آنا ہے تو کان کو یوں پکڑنے کا کیا فائدہ جب آپ کان ہیوں پکڑ سکتے ہیں تو ان لوگوں نے پہلی بات مجھے اچھی لگی اس کی کہ اس نے حلف لیتے ہی سب سے پہلے آناؤنس یہ کیا کہ جی رمضان کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے سستے بازار لگنے چاہیے یہ ہونا چاہیے مگر بات ہی ہے کہ ہم نے پچھلے چار تین چار سالوں میں یہ دیکھا ڈیٹھ سال جو ان کی نام نے ہاد پی ڈی ایم حکومت تھی جو بھی تھی اس میں بھی یہی لوگ تھے انہوں نے آٹا آناؤنس کیا ہم دے رہے ہیں اس میں لوگ مرے اتنی بھگڑ بچی روزے کے بیچ میں لوگ کتاریں لگائیں اور جب آٹا کھولا تو اتنا گندہ آپ یقین مانے میں بہت غریب لوگوں کو جانتی ہوں بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے لیے کوشش کرتی ہوں اگر میں آپ ذاتی طور سے کفالت نہ کر سکوں تو میں اپنا اپنی ویب سائٹ پر اپنی اس پر سب پر لگا دیتی ہوں کہ جی مجھے بھیج دیجئے میں کوشش ہتل وسا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ڈو ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کرتی ہوں کہ جس کو جو حق ہے جس کا اس کو تک پہنچ جائے نمبر ون ان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کو کوئی پروسیجر نہیں پتا ایسے لگتا ہے کہ ہم نینے بستر سے جوٹھے آنکھیں مل رہے ہیں آج میں نے غریبوں کو پیسے دے نہیں انہوں نے وہاں بے نظیر انکم پروگرام شروع کر کے لوگوں کو گھر بٹھا کے تین ہزار روپے میں میں کل لے کر آئی ہوں راشن گھر کا دس ہزار میں میں سمجھو کہ چائے کی پتی دودھ اور بسکٹ لائی ہوں تیل آٹا چاول چینی ابھی ضروریات رہتی ہیں اگر یہ سب کو لے کر نہیں چلیں گے ایک بڑی پارٹیڈ ملکی جیلوں میں بیٹھی ہے نام بدل لیا بلہ لے لیا فلانہ کر لیا اس کو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ کو فرنٹ لائن پر آئے جب اتنے زیادہ ووٹ ان کو پڑے ہیں تو اس لیے پڑے ہیں کہ لوگ ان سے کوئی امید رکھ رہے ہیں آپ سے میں امید رکھوں کہ احسن یہ کام کرے گا احسن کہے کہ نہیں جی امجد صاحب کرے گا امجد صاحب کہ نہیں جی وقار صاحب کرے گا مریو نواز کتنا عرصہ رہے گی اب یہ ساری گورنمنٹ جتنی بھی بن رہی ہے اگر انلیس یہ عمران خان کو کرتے ہیں باہر آنے دیتے ہیں اور اس کو جوئن کرنے دیتے ہیں پھر تو کوئی سٹینڈنگ ان کی ہے اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو سکس ٹو ایٹ منس اب عوام نہیں برداشت کر سکے اب عوام کے اندر زور نہیں رہا برداشت نہیں رہی آتے سے پہلے ساڑھے سات روپے بجلی کے پر بڑھا دیئے نرخ کیوں ابھی تو آئی ایم ایف کا کچھ بھی نہیں ملا مطلب احسن مجھے سمجھ نہیں آئی ایک دن صبح اٹھو تجھ پیٹرل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں ایک دن اٹھو تو چینی بڑھ گئی ہے ایک دن اٹھو تو نمک بڑھ گئی ہے وہ چیزیں جو اس ملک میں بن رہی ہیں مل رہی ہیں کر رہی ہیں ہم ان چیزوں سولر پینل کیوں نہیں بنا رہے میں سال دو سال ہو گئے مجھے کہتے ہوئے خاص طور سے حمزہ نواز کو مریم نواز کو جن کی اپنی سٹیل کی فیکٹریز ہیں کیا سولر پینل نہیں بن سکتے کیا ہمارا بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یار کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہے ٹھیک ہے ہم نے کوریا کے نام اس ریفرنس میں سنا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے وہاں کے نورتھ کوریا کے پریزنٹ کو یا ساؤتھ کے کو بڑا نادل سے گلے سے لگایا اور دوسرے کو کہا میں تمہیں ختم کر دوں گا یہ دو ڈیوائیڈ ہو گئے جیسے پاکستان اور بنگلہ دیشہ لگو گئے کوریا کو دس سال میں امریکہ نے اتنا سپورٹ کیا ان کی انڈسٹری بڑھ گئی ان کے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں ان کا میوزک پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے ان کے ویزے ایسے ہو گئے امریکہ کا ویزہ آسان ہے کوریا کا ویزہ نہیں مل رہا ٹورزم پڑھا دیا ہمارے ملک میں سو رہے ہیں سارے بلکل سو رہے ہیں مریم نباز جیسے نے آپ نے کہا کہ چھے مار رہے گی اس کے بعد نولی آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ فیوچر کہاں پہ دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا موقع تھا امران خان میں معذرت چاہتیوں میں نے آپ کا بہت ساتھ دیا یہ موقع تھا جس کو کہتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا ہے تو تب ہم وار کرنا چاہیے یہ موقع تھا جب یہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لالیتا اور نون لکھ کو ختم کر دیتا کتنا گولڈن چانس تھا اندر بیٹھ کے میں تو خفا ہوں میں تو نہیں بولتا شادی میں میں نہیں جاؤں گا مجھے بلایا نہیں مجھے تو کارڈ نہیں بھیجا مجھے صرف واٹس ایپ کی ہے اوہ میرے پاس تو کپڑی بھی اچھا نہیں ہے میرا جوڑا بھی نہیں تیار یہ کوئی بات نہیں کرنے کی آپ کو ملک کا ہم جیسے لوگوں نے یوٹیوب پر پیٹھے ہوئے میری طرح کے لوگ جن کی کوئی حیثیت یہ نہیں ہے بچارے غریب لوگ عام لوگ ہیں بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے آپ کا ساتھ دیا بڑے 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 ملک کے نامور شخصیات نے اولیا مقبول جان جیسے اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہم نے کہا اللہ کی طاقت آپ کے پیچھے آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آپ کو تو اکثریت حاصل ہوئی ہے یہ موقع تھا آپ اندر سے بیٹھ کے بھی کام ہوتے ہیں کیا آپ اچھی سی ٹیم نہیں تشخیل دے سکتے کیا پاکستان میں اچھے لوگ کوئی نہیں رہے پڑے لکھے نہیں سمجدار نہیں آپ کو ایک اچھا بندہ نہیں مل رہا جو آپ کی حکومت بیٹھ کے باہر بنا دے جو ان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے ایک مرد جوان آپ نے تو کہا میں یہ ہوں میں وہ ہوں دنیا نے آپ کو خاند لیڈر کیا اس کے لیے بنے گھڑ سواری کر رہا ہے فلانا ہے یہ ہے شہزادہ ہے اب تو اس نے ہمیں ہمارا سر نیچا کر دیا اچھا میڈم شہباز شریف ہیں اس کو کہاں پہ دیکھتی ہیں اس وقت ساری پارٹیاں جو ہیں نا وہ صرف کھانا کھلنے کی دیر ہے کہ ہمیں کیا کیا ملنا ہے آپ نے دیکھا آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوئے بارہ تک چلی آگئی ساری کیا کیا ہوا بارہ سے آج چوبیس ہو گئی بارہ دن لگے ان کو بیٹھ کے برینگ روم میں بیٹھ کے اگر آپ نے اگزے کو دینا تھا تو یہ کیوں کیا سارا ڈراما الیکشنز کا اگر آپ نے الیکشنز کا ڈراما کیا تو آپ کے پاس کوئی سالٹ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا چلو بلاول نے فضول بات کی میں تین سو یونٹ بڈلی سب کو فری دوں گا چلو بلاول نے فضول کہا کہ جی میں تعلیم سب کے لیے فری کر دوں گا چلو بلاول نے سارا فضول باتیں کی کچھ تو بولا تو صحیح نا کچھ تو کہا تو صحیح نا کچھ عوام کو کوئی خواب تو دکھایا نا انہوں نے تو ہمیں خواب بھی نہیں دکھایا میں آپ کو بتاؤں احسن جو چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے پچھلے چار دن سے میری ٹانگیں اور ہاتھ پیر کام پر رہے ہیں وہ ہے سب سے زیادہ خوفناک چیز جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نو علیہ السلام نے نو سو سال اپنی قوم کے لیے دعائیں کی ٹھیک ہے کہ اللہ میری قوم کو ٹھیک کر دے اللہ میری قوم کو ٹھیک کر دے اور اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کی جو قرآن میں جو صورہ نو میں جو دعا ہے حضرت نو کی وہ یہ ہے کہ اللہ میں نے نو سو سال ان کے حق میں دعا مانگی یہ نہیں صدر رہے اب مجھے معاف اب یہ ہو گیا ہے پاکستان میں کہ جو ان پارٹیز کے ساتھ دے رہے ہیں پی ڈی ایمز ہیں آئی ڈی ایم ہے اسلام ہے کس طرح اتحاد ہے باہر بیٹھے ہیں مولوی صاحب ہیں فلانہ ہیں سب کرپٹ ہیں ہم کس کو دیکھیں ہم نے تو عمران خان کو اسی لیے آگے آنے دیا تھا نا اسی لیے اس نے دنیا نے پاکستان میں اوورسیز نے سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہمیں ایک صاف ستھرا بندہ نظر آ رہا تھا اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کریں پچھے تین مہینے سے ایک کہتی آ رہی ہوں کہ دو ہزار چوبیس نہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے بہت بہت مشکل کریم سال ہے کیونکہ یہ آٹھ کے ہنسے کا سال ہے اور اس میں ساری دنیا میں تباہی آنی ہے آپ نے دیکھا ہے غازہ والی جنگ بڑھ دی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان ان ریسٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے لوگ اپسائیڈیں لینے لگے ہیں آپ نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے جی کی ایف سی کوپ بائیک آٹ کرو کوئی کہہ رہا ہے پی ایس ایل میں وہ سپانسر ہیں یہ کرو وہ کرو میں ہی سمجھ سیوں کہ ہمیں اپنا قبلہ سب سے پہلے سے ہی کرنا جائے ہر دکاندار اس پوری بزار میں اگر میں کل اپنے گلے میں ایک ڈھول ڈال لوں اور اس پر لکھ دوں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور ہر دکاندار کو جا کے کہوں گا یار نماز کی پابندی کرو قرآن پڑھو اپنے گھر میں اسلام لاؤ بیوی کے حقوق پتانے چاہیے بچوں کی نگرداشت اچھی کرو کیپ این آئی آن یور چلڈرن کے وہ کر کیا رہے ہیں اب ایک ایپ سٹارٹ ہوئے ہیں جو میں چار دن سے تنگ ہوں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے ایک چودہ سال کے بچے نے گھر بیٹھے ایک لاکھ پی پی کما دیا ہماری قوم کو تو آپ تو یا تو راتوں کو موبائلوں پر فری چیٹوں پر لگاتے ہیں یا آپ آن لائن ان کو حرام کے پیسے کمانے سے کھا رہے ہیں باقی آپ گائیڈنس کہاں سے دیکھ رہے ہیں میڈم کہنے کے مطلب آپ کا یہ ہے کہ شہباز شریف کے وہ چھے سے آٹھ ماہ آئی ہیں بس بھائی پرانی کڑی میں کتنا عبال لاؤ گے اور کڑی میں پکوڑے بھی نہیں ڈال رہے ہیں خالی کڑی کتنی کھائیں گے ہم کتنی دفعہ شہباز شریف کو اور نواز شریف کو پھر آزمائیں حضرت علی کا کول نہیں ہے کہ کیا ایک ہی بل سے بار بار ڈسے جانے والا مومن ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم تو پوری قوم مومن نہیں ہیں تو تمام نون مومن ہو گئے فورٹی پرسنٹ تو نون مومن ہو گئے جنہوں نے نون لی کو اور پیپلز پارٹی کو تین تین دفعہ ان کو انہوں نے حکومت کی ہے ہم نے آزمائے ہیں اب یہ نئی کیا ڈراما نیا کیا لا رہے ہیں کوئی نئی نئی سیریز لا رہے ہیں نئی نئی نیشہ کیا احسن پھر بھی چلو دیکھو آپ گھومتے ہو باہر میں تو گھر میں بیٹھی وی ایک فضول سی خاتون ہوں آپ تو باہر جاتے ہو لوگوں سے بات کرتے ہو آپ کیا سن رہے ہو آپ ایک اندر سے بیزاری لاچاری اور ایک ہمارے اندر اب ہوپلسنس کیا کہتے ہیں نا امیدی اور نا امیدی کہتے ہیں اتنا ڈرو اس سے کہ جب یہ تمام غریبوں کی اہ آسمان سات آسمان پھار کر اللہ تک پہنچے گی تو وہ کیا عذاب لائے گا اس کو زرداری کو کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ صدر جو بننے جا رہے ہیں ہمارے دوبارہ دیکھیں صدر تو وہ اس لیے چیخیں مارے تھے نا کہ صدر بنائے صدر بنائے پھر ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی کونسٹیوشن میں ستہائیس پتہ نہیں کون سے اس سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں پریزیڈنٹ کو سارے حقوق دے دیں دے دیں ان کو دے دیں پھر دیکھ لیں وہی والی بات آگئی نا پھر آسے زرداری کہاں دیکھ رہی ہوں منزہوہ کھلاڑی ہے یاد رکھنا بہت شاتر کھلاڑی ہے ابھی تو بلاول کو آگے کر کے گیم کھیل رہے ہیں آپ کو یہ اینڈ آف فیبری نہیں مارچ مڈ آف مارچ میں پندرہ مارچ سے پہلے پہلے آپ کو آسے زرداری کا ہاتھ نظر آ جائے گا کیا چال چلنے والے ہیں یعنی کہ بڑی چال چلنے والے ہیں اس کو نقصان کس کو ہوگا پی ٹی آئی کو یا پھر نو لیگ کو کس کو نقصان ہوگا کس جماعت کو نقصان ہوگا اگر تو وہ اکلمندی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا کیونکہ میں آئی گو انسائیڈ آ پرسن اس کا ابھی بھی یہ پلان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر کے جوائنٹ کر کے سندھ بلوچستان اور کے پی کے تین صوبے ان کے ہاتھ میں آ جائیں اگر تو یہ اکلمندی کرتے ہیں اور خان صاحب اللہ کے واسطے ساتھ دے کیونکہ ہم اس بھور سے نکل لی سکتے وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مطلب پھر نو لی گئی بلکل گئی بلکل گئی پنجاب میں یہ ہوں کر کہ آجائیں مریم آجائیں لچک تیوی شہباز آجائیں ٹوپی پہنے میں بس کیا ہوگا ان کو دکھنام نہاد بنگلہ دیش ہوگا یہ دکھاوے کا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں آئے ٹھیک ہو گیا ہمارے پیارے چیف جیسس آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہیں بڑے بڑے فیچلے کر رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں دیکھیں میں تو مجھے بہار سے بہت سے کالز آئیں اور پہلے ایک ہفتے میں اور ای میلز آئیں اور میسیجز آئے اور بڑے برے آئے نیگٹیو آئے چیف جیسس کے خلاف آئے لیکن جب تک میری ایک عادت ہے کہ جب تک میں خود تصدیق نہیں کر لیتی میں اس بات کو مانتی نہیں ہوں چیف جیسس مجھے ایک اچھے انسان لگتا ہے برا وقت ہر انسان پر آتا ہے کیچر ہر ہمارے نبیوں پہ بھی اچھالا گیا کونسا نبی تھا کونسا پیغمبر تھا کونسا اولیہ تھا کونسا کلندر تھا جس نے مشکل نہیں دیکھی عیسیٰ فائز مجھے اتنے برے آدمی نہیں لگتے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کھلوار کیا جا رہا ہے لیکن اس تمام کھیل میں یہ ان کے لئے بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا لیگل سسٹم کو صحیح راستے پہ لائیں انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی جو مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کونسٹیٹوشن اور پاکستان میں ہر چیز کا حل ہے اگر ہر چیز کا حل ہے اور اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہے جو شریعت اور اسلام اور مذہب کے خلاف جاتا ہو تو پھر ہمارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے اچھا میڈم آپ کا میں نے پہلے انٹرویو کیا تھا الیکشن سے پہلے آپ نے کہا تھا الیکشن میں ایک دوسرے کو پر یہ ارزامات بھی لگائیں گے جلسے بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے اینڈ پہ آکے یہ دونوں ایسے ہو جائیں گے زرداری اور شہباز اور نواز کٹھے ہو جائیں گے آپ کی وہ پیشن کوئی سچی نکلی اب کٹھے بیٹھے ہوئے کوئی شک نہیں ہے اب عمران خان صاحب جیل سے کب آ رہے ہیں واپس دیکھیں اس وقت تو دو مہینے تک ان کا جیل میں بیٹھنا زیادہ فائدہ مند ہے ان کے لیے بھی سیکیورٹی کے حساب سے بھی ان کی زندگی کے حساب سے بھی اور پبلکلی بھی لیکن ان کو اندر بیٹھ کے بھی بہت سا کام کرنا ہے اور ان کو ایکشن لے لینا چاہیے اگر وہ اس وقت میں نے کہا ہاتھ اتھانے یہ دونوں ملیں گے لیکن اگر اس وقت پی ٹی آئے خان صاحب اور عاصف زرداری ہاتھ ملا لیتے ہیں بھلے وقتی ملائیں تو نونلی کو گرا کے ایک بیٹر تھوڑا سا بہتری لا سکتے ہیں میں یہ چاہوں گی کہ جو فیصلے ہوں اس ملک کی بہتری اور میں یہ ہی دعا کروں گی خان صاحب دو منت میں آ رہے ہیں باہر یا اسی منت کے انڈ پر آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں یہ پتہ ہیں ذرا اسی منت میں تو چار دن رہ گئے ہیں یار چار دن بہت ہوتے ہیں رات کو سو صبح اٹھو کے پتہ لے کے خان صاحب باہر آ گئے مثل مجھے ایک بات میں بڑی حیرت ہو رہی ہے بنی گارہ کو انہوں نے جیل قرار دے دی ہے تو ان کو چاہیے کہ امران خان کو بھی نکال کے بچارے کو گھر چھوڑ دے ایک تو دیکھو اسلام بڑا سائنٹیفک اینڈ بڑا لوجیکل ریلیجن ہے اس میں کوئی اللوجیکل اور فضولیات نہیں ہے میاں بیوی کو دور رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر آپ نوکری بھی کرتے ہیں کسی غیر ملک میں آپ دیکھیں بہار کے ممالک میں آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ کو سال کے بعد ایک مہینے کی چھٹی ملتی ہے تین مہینے سے چھ مہینے تک آپ اپنے میاں بیوی کو الگ نہاں رکھیں تو بہتر ہے ان کو چاہیے کہ بنی گالا کو اگر جیل بنائی دیا تو امران خان جوہاں رہے لیں اگر بشرا کے لئے اتنا ہی لوگ کر سکتے ہیں بشرا ان کے چاچے کی پتر ہے ہاں یا اب شہباز شریف نے اگری شادی بشرا سے کرنی ہے کوئی مجھے اندر کھچڑی لگ رہی ہے بہت بڑی بکتی بھی اچھا میڈم یہ جو اندر لوگ پڑھے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے کافی منسٹر بھی پڑھے ہوئے ہیں سابق وہ کب باہر آ رہے ہیں دیکھیں ہر دور میں اور ہر وقت میں اور ہر ایرا میں اس طرح کا ظلم تشدد اور بہیمانہ نظام چلتا رہا ہے اور یہ صرف ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ ظلم کب تک راج کرتا ہے لیکن یہ بھول رہے ہیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ہٹلر نے بھی کیا تھا جنگ عظیم بھی ہوئی تھی چار سال لگے تھے آدھی سے زیادہ دنیا تباہ ہوئی تھی تمام ملکوں کی آرمیز آئیں تھی ایٹم بوم بھی چلے تھے اینڈ بھی ہٹلر مر گیا پکڑا گیا تو یہ کیا سمجھتے ہیں فیرون کا بھی ساتھ بھی یہ ہوا تو کیا نواز شریف اور شہباز شریف کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہٹلر اور فیرون سے بھی زیادہ بڑے ہیں کیا اللہ نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ شبلی فراس کو کل چھوڑا ہے فلانے کو چھوڑا ہے جس جس نے یہ کام پی ٹی آ کے ساتھ ہیں ان کو ڈال دیا آپ نے اندر جنہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں ہم اس نام سے کر رہے ہیں کسی کو آپ نے بندی دے دی توری دے دی ہر لڑائی میں ایک رول اور ریگلیشن ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے بوکسنگ میں بھی کہتے ہیں جی اس پیٹ میں جو بیلٹ ہے نا اس سے نیچے نہیں ہٹ کرنا ایک ہوتی ہے فری فائٹ ایک ہوتی ہے کیک بوکسنگ سڑک پہ آپ نے کہیں بھی مار نہ مار لو ایسے ہی ہے نا اس دفعہ جو یہ ڈیٹھ سال پی ڈی ایم تھی جو بھی تھی جس کے پیچھے سارا نون لیگ تھا انہوں نے جو کام کیے وہ اتنے گھٹیا کہ میں نے کبھی ہسٹری آف ورلڈ میں اتنے گھٹیا نہیں سنی کافروں نے یہودیوں نے فاسقوں نے جلادیوں نے وہ کام نہیں کیے دارہ تھا جو ایک آنکھ سے اندھا تھا راجہ دارہ جس نے یوں جلا دیئے لوگوں ہوں مروا دیا ہنس تھے منگولز تھے لیکن جو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایک شریف آدمی ایک پرسی پر بیٹھا ہے آپ آ کے اس کے کپڑے اتار کے اس کو ننگا سامنے لے آتے ہیں یہ کہاں کی شرافت یہ تو باربیریانز کے زمانے میں اتار تھا میں آج کل پرانے دور کے کچھ شوز دیکھ رہی ہوں میں تو حیران ہوں کہ ہم تو ان سے بھی بہتر ہیں ہم واپس غاروں میں کیوں نہیں رہ لیتے کیا ضرورت ہے بجنی کے تھمبے لگانے کی یہ لائٹنے لگانے کی یہ کیوپ پر دیکھنے کی کبھی آپ نے الیکشن کے دوران جب آپ کو پوری ملک کی مشینری کو آپ نے تیز کرنا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو ان کو جگہ پتا لگے میں کہاں جا رہا ہوں میرا ووٹنگ ایریا کہاں ہے لوکیشن پتا لگے جی پی ایس پہ پتا لگے آپ نے انٹرنیٹ دو دن کے لیے بند کر دیا ہاؤ ڈم ہاؤ ڈم اچھا میں مجھے بتائیں مرم نواز وزرعالہ پنجاب اور کس کروٹی بھی مل جائے گی سارا کچھ ملنے والا ہے ایک دو دن میں تو انتقام لے گی کہ نہیں لے گی پچھلے دو سال سے لے رہے ہیں ڈیٹ سال سے جب سے پی ڈی ایم ہے انتقام نہیں لے رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان پہ دو سو کیسز بنانا اپنے باپ کے انیس سال کی قید ماف کرا کہ عمران خان پہ تیس سال کی قید ڈالنا یہ انتقام نہیں ہے ایک شخص جس نے بیس سال کرکٹ میں کوئی چوری اتنی بھی نہیں کی بیس سال اس کے بعد وہ اپنے پولٹیکل پارٹی چلاتا رہا بیٹھا اس نے اتنی بھی چوری نہیں کی نون لے کے آتے ہی اس کے ساتھ دو سو کیس بن گئے اے ون ہنڈرین نائنٹی ملین ڈالر وہ بچارہ ڈون رہا ہے گھر میں وہ کدھر رکھ کے بھولا ہوں یار اگر میں تمہیں ایک ہزار ڈالر اس وقت کیش احسن ہاتھ میں پکڑا دوں تو تم تو پہلے سوچو گے کہ میں اس کو گھر میں رکھوں ونگ میں ڈالوں کیا کروں ون ہنڈرین نائنٹی ملین ڈالر کبھی لکھ کے اس کا صفر ڈال کے دیکھو کیا کیس بناتے ہیں یہ لوگ اکل ہے ان کے دماغ ہیں ان کے بیٹوں کے وہاں فلیٹس ہیں ان کی قیمتیں ہیں اتنی اتنی ٹھیک ہے اس کا حساب نہیں ہے پیپر ٹریل نہیں ہے ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو کوئی نہیں یہ کمرہ تم دیکھ رہے کھڈا یہ دیکھو ذرا پانی بیہ رہا ہے یہ دیکھو ذرا کیا ہے یا ہمیں تو کوئی نہیں آکے دو کروڑ ڈالر کا یا پاؤنڈ کا گھر لے کے دے دیا لندن میں آپ کو لے کے دیا تو ان کے بیٹوں کو کس نے لے کے دیا میں نے مریم سے ایک دوا پوچھا سامنے بیٹھے ایسے ہم کھانا کھا رہے پہ تو پہل میں نے کہا مریم آپ کے فیملی کہاں ہوتی ہے کہنے کی میرے دو بھائی لندن میں اور وہ پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں پروپٹی کے بزنس میں آپ کروڑوں کے پاؤنڈ کے فلیٹ بنا لی واہ ہمارے یہاں بھی تو بنایا ہے دیکھو آخر یہ بہریہ ٹاؤن جس نے بنایا ہے کیا نام اس کا ملک ریاض اور اتنے بڑے بڑے زمین ڈاٹ کام والے بیٹھے ہیں کروڑوں بنا گئے ہیں نا پاکستان میں لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہاں سے آیا تو منی ٹریل تو ہوگا کچھ سوگا ان کے پاس ایسا تو نہیں نا کہ ہوا سے میں نے یہ کہنچا یہ دیکھیں کروڑ میری دیب میں ہم جادو کر رہے ہیں یہ لوگ جادو کر رہے ہیں اور اگر ان کے پاس اتنا اچھا فارمیلہ ہے کہ کروڑوں کیسے پاؤنڈز آپ کی جیب میں آ جاتے ہیں تو سارے عوام کو بتا دیں ہماری جیب میں بھی تھوڑے تھوڑے پاؤنڈ آئے چلو ہمیں دو دو پاؤنڈ دے رہے ہیں چلو جب نواز شریف آ رہے تھے پرائیوٹ جیٹ کریں کہ کیا لے کر آئے وہ پاکستان کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ اکل مند آدمی تھا آئنسٹین اس نے کہا نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا ایسن آر ایک تم سے سوال ہے ایسن آر یوں انٹرسٹیٹ تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے تمہارے دو بچے بھی ہیں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی لکھی ہے آج میں ایک پریڈکشن کرتی ہوں کہ ہماری جو پرائیم منسٹر ہیں یہ سفدر ساپ کو چھوڑ دیں اور تم سے شادی کر دیں ایسن میں نے شادی نہیں ہوئی ایسن تمہاری نہیں ہوئی شادی تم کموارے منڈے ہو پھر تم مریوں کو بہت خوش ہونا چاہیے مطلب کہ مریوں سے میں نے شادی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ چلے میں کروا دیتی ہوں یہ رشتہ میں پکا کروا دیتی ہوں نالین یہ دیکھ لیں جی کیا کہتے ہیں کنڈلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لٹری لٹری نکل آئی آپ کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائے میں آپ کو بھی ایسے پاؤنڈوں کی اوپر سے بارش ہوگی بلاری بات ہے آپ کے سالے دو لندن میں بیٹھے پروپٹی کا کام کر رہے ہیں دو چار فلیٹ تو آپ کو بھی دے دیں گے دیکھیں اس کی ایج کام پہ ہے بسے ایج کو کیا کرنا یار جب اتنی دولت مل رہی ہو تو ایج کو کیا کرنا اور لگتی بیچاری ابھی بھی پچیس چھبیس سال کی ہے میں جب ملی نا اس سے آج سے دس سال پہلے تو ہم بیٹھے تھے تو مجھے گھر لے جا رہی تھی میں نے کہنے لگی میرا بیٹا ہے او لیولز کر رہا ہے جو نے تو اس کو آپ نے پڑھانا ہے میں نے کہا ریلی ماریا آپ کا بیٹا او لیولز کر رہا ہے میں نے کہا ہاں میری بڑی لیول بیٹی اے لیولز کر رہی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی تھی پانچے سال کی میں نے کہا ماشاءاللہ مریم تباہ تو لگتا ہے میں نے کہا تمہاری یہی بچی ہے کہتے ہیں نہیں یار میرے تو شادی کو بیٹ سال ہو گئے ہیں یہ اس نے مجھے دس سال پہلے کہا تھا تیس سال تو اس کی شادی کو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بیٹ سال کی تو ہوگی تو ففٹی ففٹی فائف کی تو وہ ہے اب لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یا آپ پینتالیس پچاس کی لگتی ہیں میں نے تو خدا کی قصد اللہ رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں نے تو کبھی چیرے میں بوٹوکس بھی نہیں کرایا وہ تو ہر سال جا کے ٹریٹمنٹ کروا کی اس کے بعد بھی اگر وہ اتنی حسین نہ لگے دوسرا اللہ نے اس کو رنگ روب دیا ہے اللہ اس کو عقل بھی دے اور اس کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی رحم ڈال دے ناظرین آپ نے لالا روکی باتیں سنی اور انہوں نے میرا رشتہ کروا دی ہے مریم نواز سے اور یہ بڑی لٹری نکلنے والی ہے اور دوبارہ جب میں آؤں گا میڈم تو پروٹوکول کے ساتھ نیچے میں آؤں گا پیچھے جو گاڑی ہوگی سکرورٹی کی وہ بھی ہوگی اور آپ نے بھی الٹ لینا ہے تو ناظرین یہ جو آپ نے شادی ہوگی تو روڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پول بھی بان جائیں گے سارا کچھ بان جائیں گے یہ پیشنٹ کو یہاں لالا روک صاحب نے کر دی ہیں اور ناظرین مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ موسیقی